دوستو اگر آپ ایک فون پہ یوزر ہیں اور آپ اپنے فون پہ وولٹ سے اپنے بینک میں پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ اپنے فون پہ وولٹ سے اپنے بینک میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے تو دوستو ویڈیو میں آگے بند سے پہلے جو میرے دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکر کو تباہ دیں تاکہ آپ کو میں نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل جائے تو دوستو وہ شروع کرتے ہیں ہیلو فرنس کیسے آپ اور میرے نام انتخاب اور آپ کا میرے شینل آئیے اسی ٹیکنیکل گیان میں بہت بہت سواگت ہے تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ اپنے فون پر وولٹ سے اپنے بینک میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے تو دوستو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر فون پر وولٹ سے بینک میں پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو فون پر اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہوگا اوپن کرنے کے بعد آپ کو مائی منی میں جانا ہوگا مائی منی پر کلک کرنے کے بعد جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فون پر وولٹ کا اپشن مل جائے گا اسی پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دکھائی دے گا جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے فون پر وولٹ میں 100 روپے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو مجھے یہ پیسے اپنے بینک میں ٹرانسفر کرنے ہیں بینک میں ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کو کوششن مارک پر ٹک کرنا ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دکھائی دے گا جیسے کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت سارے اوپشن مل جائیں گے آپ کو دوستو سیکنڈ والے پر کلک کرنا ہے how do I close my account دوستو کلک کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس مل جائے گا اس کے بعد دوستو آپ کو کچھ سکرول کرنا ہے آپ کو نیچے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں close wallet دوستو جب آپ اپنے بینک میں پیسے transfer کریں گے تو دوستو آپ کو close wallet پر کلک کرنا ہوگا دوستو جب آپ close wallet پر کلک کریں گے تو دوستو آپ کو جو wallet ہے وہ close ہو جائے گا اور جو آپ کے فون پر wallet میں پیسے ہیں وہ آپ کے بینک میں transfer ہو جائیں گے close wallet پر کلک کرنے کے بعد دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس طرح کے چار اوپشن مل جائیں گے دوستو آپ جس پر چاہتے ہیں آپ کلک کر سکتے ہیں جیسے کہ دوستو آپ اگر unhappy with service پر کلک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر بھی کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ second wallet پر کرنا چاہتے ہیں تو دوستو withdraw wallet balance پر بھی کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ confirm کر لیں گے اس کے بعد دوستو آپ کو phone pay کا password ڈالنا ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے phone pay کا password یہاں پر enter کر دیتا ہوں enter کرنے بعد دوستو آپ کو ok کرنا ہے ok کرنے کے بعد دوستو آپ کو deactivate wallet پر کلک کرنا ہے deactivate wallet پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو yes کا option مل جائے گا دوستو yes پر کلک کرنے کے بعد آپ کا جو wallet ہے وہ completely close ہو جائے گا اور جب آپ کا wallet completely close ہو جائے گا تو دوستو جو آپ کے پیسے ہیں وہ 100% آپ کے bank میں transfer ہو جائے گے دوستو یہ میں نے اپنے کسی friend کو کر کے دکھائے یہ میں نے اپنی ویڈیو میں نہیں دکھائے کیونکہ دوستو میرا جو wallet ہے میں اپنے wallet کو close نہیں کرنا چاہتا تھا تو دوستو اس لئے میں نے یہاں پر آپ کو close کر کے نہیں دکھائے تو دوستو اگر آپ اس طرح سے اپنے phone پر wallet کو close کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے phone پر wallet سے اپنے bank میں پیسے transfer کرنا چاہتے ہیں چاہے دوستو کوئی بھی amount ہو اگر آپ 10,20,50,100,200,500,000,2000 جو بھی دوستو آپ transfer کرنا چاہتے ہیں وہ آپ transfer کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے تو دوستو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں